السلام علیکم ناظرین میں غفران بن یاکوب قاسمی ناظرین اسد الدین عویسی صاحب پر گجرات میں چلتی ہوئی ٹرین میں حملہ کر دیا گیا ہے بڑی افسوسناک خبر کھل کر سامنے آئی ہے جس کو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رکن جناب وارس پتھان صاحب نے اپنے ٹیوٹر اکاؤنٹ پر اور خود اسد الدین عویسی صاحب نے اپنے ٹیوٹر اکاؤنٹ پر شیئر کیا ہے بتایا ہے کہ سات نومبر کو وند بھارت اکسپریش ٹرین میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین عویسی صاحب صورت سے جا رہے تھے تو ان پر کس طرح سے پتھر کے ذریعے حملہ کر دیا گیا ہے ناظرین اللہ جسے بچانے پر آتے ہیں اس کا کون کیا بگار سکتا ہے یہ تو پتھر ہے اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ اسد الدین صاحب پر گولیاں چلی تھی لیکن اللہ نے اسد الدین عویسی صاحب کی حفاظت فرمائی تھی یہ بڑی افسوسناک خبر ہے کہ موڈی جی کے گجرات میں وہاں پر وند بھارت اکسپریش ٹرین میں چلتی ہوئی ٹرین میں اس طرح سے ایک سیاست دا جو مسلم سیاست دا ہے ایک بڑا نیتہ ہے اس پر اس طرح کے حملے کی کوشش کی گئی ہے جو ہمیشہ حق کی آواز اٹھاتا ہے ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتا ہے خیر اللہ نے بہرشتر اسد الدین عویسی صاحب کی حفاظت فرمائی ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی اسد الدین عویسی صاحب کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے ناظرین اس ریپورٹ سے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہر روز حالات حاضرہ پر مختصر نیوز کے لیے کم وقت میں بڑی خبر پانے کے لیے ہمارا چینل غفران بن یاقوب قاسمی کو ضرور سبسکرائب کریں ناظرین ساتھ ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کی ڈسکریپسن میں مولانا عبرار مظاہری صاحب کے چینل کی لنک دی گئی ہے تو ڈسکریپسن میں جائیے اور اس لنک پر کلک کریے آپ مولانا عبرار مظاہری صاحب کے چینل پر پہنچ جائیں گے وہاں ہر روز دو تین ویڈیو فقی مسائل دینی مسائل سے متعلق اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں